الرابع من ارکان الایمان الایمان بالانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام ایمان کا چوتھار رکم یہ ہے کہ آپ رسولوں پر ایمان لائیں نعم نؤمن بأنهم عبید لا عبدون ورسل لا كذبون علیہم الصلاة والسلام ہم یہ ایمان لگتے ہیں کہ یہ عبید ہیں عبد ہیں جن کی عبادت نہیں کی جائے گی اور رسول ہیں جن کی تقزیم نہیں کی جائے گی وأن اللہ ارسلهم اللہ قبل الانبین انہیں ارسال کیا ہے وَأَوْحَا إِلَيْهِمْ ان کی طرف وحی نازل کی ہے وَأَيَدْهُمْ بِالْآَيَاتِ اور آیات اور نشانیاں اور موجزات سے ان کی تائید کی ہے نشہد لهم علیہم الصلاة والسلام انہم ادوا الامان اللہ تعتمنهم اللہ سبحانه وتعالی اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں امانات دی گئی تھی ان کو ہم تک پہنچا دیا ہے وَنَصَحُ الْأُمَّ اَاکْمَلْ نُصْحَ نُصْحَ الْأَنْبِئَاءُ وَرُسَهُ عَلَيْهِمَ اور امت کی نصیحت فرما دی ہے وَبَلَّغُوا كُلْ مَأْمَرَهُمَ اللَّهُ بِالْتَبْلِغِ لَمَا يَكْتُمُوا شَيْا اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں پہنچانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پہنچا دیا ہے انہوں نے کسی چھپایا نہیں ہے اور ہر طریقے انہوں نے جہاد کیے اور کسی غزم سے انہوں نے کوئی انکمی نہیں چھوڑی اور ہم ایمان رکھتے ہیں جو ان کی ناموں کو بھی ہم جانتے ہیں یہ جو ان کی صفات ہیں یہ جو اخبار انہوں نے جو ہمیں بتائی ہیں یا وہ موجزیں جو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کی تائید فرمائی ہے اول الانبیاء آدم علیہ السلام پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے واول الرسول نوح علیہ السلام ہے وخاتم الانبیاء والرسول نبی محمد علیہ السلام اور خاتم النبی وہماری نبی صلی اللہ علیہ السلام ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعوہ کیا وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے اور جس نے اس دعوے کی تصدیق کی وہ بھی اسی طرح کافر ہے